اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ پڑھنے کے لیے کون کون سا مواد ہے جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو تیہ ہے کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے اب اس میں آپ اپنی مرضی کی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں جن چیزوں کے مطالق جو ہے رائٹنگ کی جابز زیادہ آن لائن مارکٹ کے اوپر ہیں اس کے بارے میں بھی آپ اپنا ریڈنگ پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک لیئرز میں آپ نے اپنے پاس انفرمیشن رکھی ہوئی ہو کیونکہ اگر آپ صرف جس وقت اسائنمنٹ آئے گا اس وقت اس کو تیار کرنے بیٹھیں گے وہ اس میں ڈیپ نہیں آئے گی بنیزبت اس کے کہ آپ نے کچھ عرصے کے اوپر جو ہے آپ نے اپنی ریڈنگ حیبٹ بنائی ہو اور آپ نے اپنی اس کو انریج کیا ہو تو اس کے لیے ہم کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے کیا آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ڈیجیٹل کورس آپ لوگ کر رہے ہیں آج کل زمانہ بھی آن لائن کا ہے تو اس میں ہم آن لائن کچھ سورچز آپ کو دکھائیں گی جو فری میں ایکسیسیبل ہیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اچھا پڑھنے کے لیے باقی چیزیں تو آپ کو بتائیں گے اور کتابیں وغیرہ شاعری جو بھی آپ پڑھیں بلوگ پڑھیں لیکن لائنگویجز کے بارے میں ایک انٹریسٹنگ چیز ہے کہ آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ انگلیش میں پڑھیں لیکن ساتھ ہی اگر آپ نے اچھی اردو کی اچھی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ کے لکھنے میں ایک ڈیفرنٹ طرح کا ایڈیم اور رچنس زبان کی لائے گی کیونکہ اردو کی اپنی ایک رچنس ہے اس میں مہاورہ جو ہے اور اس کا جو فلو اور خوبصورتی ہے اور جو جملوں کو بننے کا طریقہ ہے وہ یونیک ہے اور وہ سب اس کو جو لائنگویجز کے ایکسپرٹس ہیں جو اردو بولنے کے علاوہ والے بھی وہ بھی اس کو ایک نالیج کرتے ہیں تو اگر آپ اردو کا بھی اچھا مواد پڑھنے ہیں اس کی جھلک ضرور آپ کے انگلیش کے لکھے میں آئے گی آپ نوٹ کریں جو پاکستانی آؤثرز یا جو انڈیان آؤثرز انگلیش میں لکھتے ہیں انگلیش کو بھی جو یوز کرتے ہیں اس میں ایک ڈیفرنٹ چاشنی ہے اور وہ کمپیریزنز اور ایڈی ایمز اور سیملی میٹوفر وغیرہ جو وہ مثالیں دیتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو کہ صرف انگلیش سپیکنگ لوگ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جو لوگ اردو بولتے ہیں اور اردو اچھی پڑھتے ہیں یا اردو سے ایکسپوزر ہے ان کا اچھی ان کے پاس ایک یہ ایج ہے لکھنے میں ان کے ایک سپیشل طرح کی خوبصورتی ہوگی کیونکہ اس میں ایک سوفیسٹیکیشن ہے اردو میں اس کا ایڈی ایم میں ایک خاص وہ ہے اور اس میں ایک ویٹ اور ہیومر بھی اپنی طرح کا ہوتا ہے جس کو کہ آپ انگلیش میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل آرڈینس تک اس کو ان کو چونکا سکتے ہیں اس کے ذریعے تو ایک دو شیر آپ کی دلچسپی کے لیے ہم نے نکالیں جو کہ آسان ہے لیکن اس میں زبان کا فلو اور خوبصورتی جو ہے وہ کیسے پانی کی طرح بیٹھا ہے وہ اس میں نظر آ رہے دیکھتے ہیں خوشامت درامت کہاں تک ہوں ان کی منائیں جو ان کو کہاں تک منائیں وہ بولیں تو بولیں نہ بولیں نہ بولیں وہ آئیں تو آئیں نہ آئیں نہ آئیں تو یہ دیکھیں اس میں سننے میں بھی کتنا لطف ہے کوئی مشکل لفظ نہیں آئے کہ آپ کہیں کہ اوہو مجھے تو شائری نہیں آتی ہے مجھے اردو نہیں آتی لیکن ہے کہ اس میں ایک اپنا فلو اور خوبصورتی ہے اور ایسی چیز لکھنا بائی دو بے بہت مشکل ہے آسان نہیں ہے اور غالب سے تو آپ سب واقف ہی ہیں ان کا ایک شعر ہے عمر بھر ہم یہ غلطی کرتے رہے غالب دھول چہرے پر تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے جو collective unconscious کے اندر ریزنیشن ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے لکھنے میں کام آئیں گی اس کو بھی ایک ریسورس جانی ہے اپنے لئے اور اس کو کسی بھی صورت یہ نہ سوچیں کہ اس کا کیا فائدہ یا میں نے یہ پڑھا ہے تو اس سے کیا ہوگا اگر میں نے شواک احمد کو پڑھایا یا کسی ایسی چیز کو یا ایسے رائٹرز کو تو اس کا ان سب چیزوں کا فائدہ ہوگا it will all add up آپ نے جو بھی چیز جب بھی پڑھئی ہے اب جب آپ لکھنے بٹھیں گے it will all add up کچھ online sources دیکھتے ہیں جن کو کیا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ digital کا دور ہے اور یہ کوٹس بھی دیجٹل کا ہے so let's have a look اچھا کچھ فیس بک پیجز ہیں جن کو میں نے لیک کیا ہوئے اور ان کی پوست ساتھی رہتی ہیں برابر اور اٹکلز میں انجاوئے کرتی ہیں اس میں سے ایک ہے انک ڈاٹ یہ ایک میکزین ہے جو پبلش بھی ہوتا ہے اور مطلب اچھی پبلکیشن ہے قولٹی کی ہے اس میں اٹکلز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اکسر یہ نمبرز کے ساتھ یہ لوگ هیڈنگز کرتے ہیں جیسے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں the three essentials every great leader must have according to Microsoft CEO Satya Nadella two radically different takes on whether or not employee perks are worth it اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں نہیں یہ میری فیل نہیں ہے اب بھی تو میں نے نہیں لکھنا لیکن ہو سکتا ہے کہ جو over time آپ information گیا ہو سکتا ہے آپ کو stress کے بارے میں کوئی article لکھنا ہو اور آپ پھر کل کو یہ کہیں کہ اچھا boss کیسا ہوتا ہے جو stress reduce کرتا ہے تو آپ اس کو اس استعمال میں لاسکتے ہیں تو everything adds up جو بھی چیز آپ نے پڑھی ہوگی وہ زائع نہیں ہوگی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو موضوع اس میں ہے اسی پہ exact آپ نے لکھنا ہوتا آپ اس کو پڑھیں وہ کسی اور طریقے سے بھی آپ اس کو quality of life generations کے اکھرOSS آپ نے comparison کرنا ہو کہ پہلے bosses کیسے ہوتے تھے آپ کیسے ہوتے ہیں کلچر کیسے چینج ہوئے کسی بھی چیز میں وہ چیز آپ کے استعمال میں آ سکتی ہے so don't think things are useless مطلب دیکھیں جو آپ کو interesting لگے آپ اس کو پڑھیں اور let's see what else is there on ink نیچے یہاں پہ بہت سارے articles ہیں with just 8 crucial words the ex-CEO Google taught the most important lesson every leader must learn so leadership کے بارے میں workplace کے بارے میں companies کے successes کے بارے میں یہ یہاں پہ ہے the heart breaking tale of the company behind the world's greatest wrench اور اس طرح اس میں بہت سارے آپ کو اور بھی جلچسپی کے لیے آپ کی چیزیں ملیں گی سننے سے بھی آپ کو جو ویڈیوز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو بھی آپ کو language سے exposure ملے گا اور information ملے گی لیکن I would recommend کیونکہ لکھینے کی language ڈیفرن طرح ہوتی ہے جملے ڈیفرن طرح کمپوز ہوتے ہیں تو اگر آپ نے لکھنا سیکھنا ہے تو آپ لکھے بے کوئی پڑی ہے سننے کے لیے آپ information لے سکتے ہیں لیکن language کے استعمال organization بہت چیزیں آپ unconsciously پک کریں گے جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے so do spend time on that let's see what else is there achha fast company بھی again ایک publication ہے اور اس کی بھی بڑے اچھے articles ہوتے ہیں اس کا بھی facebook page ہے free میں آپ سارا access کر سکتے ہیں ایک chocolate bar کے بارے میں this new small kind bar offers an alternative to other snack size treats اس میں اگر آپ سوچیں کہ یہ میرے کس کام کا article ہو سکتا ہے ایسی مثال کے طور پر لے رہے ہیں تو یہ آپ کے اس کام کا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ معاشرے میں گریڈ کی بات کریں تو آپ یہ پھر اس میں بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ کھانا چاہتے ہیں اور اب نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ کم کھائیں اور یا سیحت کے بارے میں آپ نے لکھنا ہو آج کل بہت زیادہ common ہو گئی ہے بچوں میں ڈائیبیٹیز common ہو رہی ہے سپیشلی باہر کے ملکوں میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ نے کچھ لکھنا ہو تو آپ اس میں اس انفرمیشن کو یوز کر سکتے ہیں یا کمفرٹ فوڈ کس طرح ہم اپنی اموشنل جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں کھان کھا کھا کے اور اسی لئے انہوں نے چھوٹی بار بنائی ہے بجائے اس کے کہ لوگ کھانا ہی چھوڑ دیں کیونکہ پتا ہے کہ لوگ کھانا تو چاہتے ہیں لیکن چھوٹی بار بنائی ہے تاکہ وہ اپنا جو اموشنل defیشنسی انہیں محسوس ہو رہی ہے اور لگتا ہے کھانے سے پوری ہوگی وہ پوری کر سکے یہ پھر فیس بک کے جو فاؤنڈر ہیں ان کے بارے میں ہے ان کی پولیٹیکل افیلیشنز کے بارے میں ہے بٹس کیسیو ان آئیڈیا کہ کافی ساری جو ہیں اس میں آپشنز ہیں اور یہ وہی چیزیں ہیں جو کارنٹ ٹاپکس ہیں جن سے کہ آپ کو جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کے استعمال میں آ سکتی ہیں دیکھیں یہ کتنا انٹریسٹنگ ہے تویٹر پہ کافی سیاسی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس لئے وہ اپنا یہ کر رہے ہیں ایڈیٹ بٹن کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں یہ ہم نے بھی دیکھی ہے if an app is your boss what exactly are you اس میں تکنولوجی سے ریلیٹی بھی آپ کو چیزیں ملنگی کرنٹ افیر سے will the humans kill mars so these are all interesting articles اور بہت سی ریسرچ کے اوپر یہ بیست ہیں بہت سارا اس میں محنت کر کے ایک article تیار ہوا ہے so that's a lot of resource right there for you جو مفت میں available ہے Harvard Business Review کا نام بھی بہت ہے اور ٹھیک جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ان کے articles کی quality اور research کی quality اچھی ہو سکتی ہے اور کافی اچھی ہے دنیا میں مانی جاتی ہے how to avoid loneliness when you work entirely from home یہ تو آپ لوگ کے لیے بہت relevant ہے کیونکہ آپ میں سے اکثر جو ڈیجیٹل کام کریں گے گھر سے ہی ہو سکتا ہے کر رہے ہوں how to tie executive compensation to sustainability اس کے بعد motivating your most creative employees یہ سب وہ چیزیں جو آپ کے لیے اپنے لیے بھی relevant ہو سکتی ہیں آپ کے لکھنے میں بھی کام آ سکتی ہیں business models that could bring million dollar cures to everyone ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہوں کہ کون کون سی jobs available ہیں لیکن اس میں بہت ساری جو jobs ہیں اس میں کئی دفع جو writing assignments ہیں اس میں انہوں نے open ended سا چھوڑا ہوتے ہیں کئی ہیں لکھ دیں تو آپ کو کہیں سے خود سے کوئی سوچ کے ان کو recommend کرنے پچھ کرنے کہ میں اس پہ لکھتا ہوں تو وہ آپ کو ideas کہاں سے آئیں گے انہی جگہوں سے آپ کو ideas آ جائیں گے جو آپ collect کرتے رہے ہوں آپ اپنے پاس note کرتے رہے ہوں کہ کون سی چیز اچھی ہے Harvard University کی MIT University ہے اور ان کا بھی technology review ہے اور یہ اس میں بہت سی technology کی چیزیں ہیں جس کی مجھے کم سمجھ ہے لیکن یہ کہ آپ کی دل سپی کے لئے transmission grid کی بات ہے artificial intelligence کے بارے میں articles ہیں cookbooks wikipedia and auto generated spanglish اچھا اور یہ بہت ساری چیزیں better now casting مجھے now casting کے بارے میں بھی اتنی کوئی انفرمیشن نہیں ہے بڑ ام شور آپ میں سے جو ٹیکنالوجی میں انترسٹڈ ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں DNA databases کے بارے میں ہے رو بار سائنٹس سائنٹس dream up new materials to advance computing and fight pollution people would never vote for a carbon tax so let's stop asking artificial intelligence کے اوپر اور سے یاد ہے so you get the idea اچھا national geographic میری favorite میسے ایک magazine ان کی بھی website اس میں انہوں نے جو natural phenomena ہیں wildfires کے بارے میں ہے اس کے علاوہ یہ photo of the day انہیں دیوی بھی ہے trips travel کے بارے میں travel کے بہت سارے blogs ہوتے ہیں جو lifestyle blogs وہ travel کے اوپر فوکست ہوتے ہیں آپ اپنی topic پہ اپنی جگہ جو آپ نے وزیٹ کی اس کے بارے میں لکھیں بہت اس ویدیو آئیڈیا how to organize your thoughts آپ کیسے اس کو سیکونس کریں کون سی چیزیں جو لوگوں کی انٹریسٹ کی ہیں جن کو آپ بھی سامنے لاؤ سکتے ہیں بجائے اس کے بلکل رن آف مل چیزیں لکھیں یا آپ سوچیں کہ اچھا ہاں تو ناران میں بکری تو اس میں کسی کو کیا انٹریسٹ ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو انٹریسٹ ہو کے بھی کون سے جانور یا کون سے پودے کسی جگہ پہ ہوتے تو اس کے ساب سے آپ کو ان جگہوں سے اور چیزوں کو پڑھنے سے آئیڈیاز ملیف یہ کہ آپ جتنی دوسری چیزیں اور دوسرے لوگوں کا لکھا پڑھیں گے اس سے آپ کو زیادہ انفرمیشن ملے گی بجائے اس کے بلاغنگ کے بارے میں ہی بکس پڑھتے رہیں پڑھنے تھوڑے ایک آت لیکن یہ کہ اس کے بجائے آپ لکھنے کی پریکٹس کریں اور پڑھنے کا اپنا مطالعہ کو ایکسپینڈ کریں تو یہ تو آپ نے کچھ دیکھ فیس بک پیجز ویب سائٹ اور کچھ سجیشن یہ کچھ چیزیں جو میری فیوریٹ ہیں اس کے علاوہ آپ خود بھی مجھ سے بہتر آئیڈیا ہے کہ انٹرنیٹ پر کتنی ساری سورسز ہیں جس سے آپ سکتے ہیں فری میں ایکسیس کر سکتے لیکن یہ میری آپ سے ضرور ریکویسٹ ہوگی کہ جو چیزیں آپ ہمیشہ پڑھتے رہے اس سے کچھ ڈیفرنٹ بھی پڑھیں اگر آپ ہمیشہ تکنالوجی پڑھتے ہیں تو کوشش کریں آپ کسی اور ترہ کے ریلیشنشنشپ کے بارے میں آرٹیکل پڑھیں کریئر ایڈوائز کے بارے میں پڑھیں اگر آرٹس میں انٹریسٹ ہیں تو سائنس کو بھی تھوڑا ایکسپلور کریں تاکہ آپ کا پورٹسولیو بڑھاؤ تو ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرا یہ کہ میں جب لکھتی تھی اور جب میں سکول میں کاللیج میں یا بڑے ہو کہ جب میں نے پڑھنے لکھنا شروع کیا مجھے ہمیشہ تعریف اور اس میں ملی ہے میری ٹیچرز نہیں ہے جو بھی پڑھنے وارے ہمیشہ سر آئے اور میرے پاس کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی سوائی یہ میری پڑھنے کی habit تھی تو بکس میں بہت پڑھنے بے تہاشا پڑھنے اور اس میں جو میرا ایج دوسرے لوگوں کے پر اس لیے کیونکہ میں نے سالوں پڑھ کے وہ میں اپنا وکی ہے لیکن آپ اگر ابھی شروع کریں اور بکس یا بلوگ یا جو بھی چیز کریں تو آپ کا ہمیشہ ایج رہے گا ان لوگوں سے جو نہیں پڑھتے کتابیں میں پڑھنا ضروری ہے اس میں ایک الگ طرح کی آپ کی ٹریننگ اور وہ ہوگی جیسے کرکٹ میں ہم کہتے ہیں ون ڈے میچ ون ڈے ہوتا ہے اس کے علاوہ شورٹ سٹوریز بھی ایک بڑی اچھی ریسورس ہیں شورٹ سٹوریز کتابیں مشہور رائٹرز کی ہوتی ہیں جان بہت مشہور ہیں کچھ انڈین آؤثر کی بہت مشہور ہیں تو اگر آپ اپنی اٹینشن کو اتنی دیر تک سسٹین کرنے میں آپ شروع میں دکھت ہے کہ پوری آپ نوول پڑھنے شروع سے آخر تک تو آپ شورٹ سٹوریز کی کتاب میں لے کے وہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی character development اور sensitivity characters کے ساتھ آپ کو سکھائی گئی ہے تو اچھی چیزیں پڑھیں اور اچھا لکھیں and I hope you enjoy doing this